میں خیال ہے آج تو وجہ یہ تھی کہ کچھ شمد دن سے شاید جج صاحب کی طبیعت ناساز تھی تو وہ چیمبر میں ہی سن رہے ہیں یہ کوئی خاص اس کیس کے لیے چیمبر ہیرنگ نہیں ہوئی تھی یہ چیمبر ہیرنگ پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہے تو ایک کوئنسیڈنس ہے کہ یہ آج بھی ان چیمبر ہوئی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہاں بکلا سارے بیٹھے ہوئے تھے جو گورنمنٹ کے تھے پہلے سے ہی چیمبر ہیرنگ اسی طرح ہوتی ہے تو اس لیے میں ایکس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا پیٹشن ہم نے جو فائل کی تھی دو پیٹشن تھی بلکہ ایک پیٹشن تو یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو سنے بغیر اور آرٹیکل سکسٹی ٹو وان پی کی جو آئین کی ایک شک ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکولیفائی کر دیا تھا اور انہوں نے کہا یہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ہم اس لیے ڈسکولیفائی کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کے اندر ان کے خلاف سزا سنائی دی گئی ہے ایک سیشن کورٹ سے ہمارے مطابق چار واضح پوائنٹس ہیں اس کیس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکشن ایکٹ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی فیصلہ سنائیں اس قسم کی ڈسکولیفیکشن کریں یہ اختیار صرف یا تو عدالت کو ہے یا الیکشن ٹریبینل کو ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا الیکشن ایکٹ سے بہر جاتے ہوئے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ آرڈر پاس کیا دوسری بات یہ تھی کہ جو سینٹنس ہے جس کے اوپر ریلائے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ اسلامباد ہائے کورٹ نے ابھی تک سسپینڈ کر دیا ہے جب سینٹنس سسپینڈ ہو تو ڈسکولیفیکشن نہیں ہو سکتی اور تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں سنا ہی نہیں سنے بغیر فیصلہ کر دیا اور چوتھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب ڈسکولیفائی کیا گیا وہ کسی نیشنل اسیمبلی کے ممبر نہیں تھے اس لئے ان کی ڈسکولیفیکشن ویسے بھی نہیں ہو سکتی تھی ہماری نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ آرڈر بلکل بے بنیاد ہے اور ایک طرح سے میلیفائیڈے ہے بدنیتی پر بیسٹ ہے اس لئے ہم نے یہ استعداہ کی تھی عدالت سے کہ آپ اس آرڈر کو کل ادم قرار دیں عدالت نے چونکہ اس الیکشن کمیشن کا جو مین آرڈر ہے اس کی ابھی کیسز ایک فل بینچ کے سامنے سماعت ہو رہے ہیں وہ پینڈنگ ہیں تو یہ کیس بھی فل بینچ کو بھیج دیا ہے کہ وہ ہی اس کا فیصلہ کریں گے ہمیں یہی شک تھا ہمیں یہی لگتا تھا کہ یہ کیس وہاں جانا چاہیے کیونکہ وہ لارجر بینچ ہے فائیو میمبر بینچ ہے اور وہ اس کو سنے گا تو اب امید یہ ہے کہ یہ کیس جلد اس کی سماعت ہوگی تاکہ ہم اس کیس کو کا فیصلہ جلد لے سکیں دوسری پیٹیشن جو فائل کی تھی وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک انٹرہ پارٹی الیکشنز کا آرڈر فرمایا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرہ پارٹی الیکشنز کا جو آرڈر تھا کہ آپ انٹرہ پارٹی الیکشن کرائے پی ٹی آئے وہ آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی تھا اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس فیصلے کو فیلحال مانتے ہوئے ہم انٹرہ پارٹی الیکشنز بھی کرا دیں گے تو انٹرہ پارٹی الیکشنز کو ہم نے کرا دیئے اب وہ اس کی جو دوسری کڑی ہے کہ وہ جو غیر آئینی آرڈر تھا ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں تو ہم نے اس کو چیلنج کر دیا ہے اور اس کیس کو بھی فل بینچ لاجر بینچ کے پاس بھیج دیا گیا ہے سماعت کے لیے تو اب لاجر بینچ کے پاس تین الیکشن کمیشن اور پاکستان کے آرڈرز جو ہیں وہ سماعت کے لیے فکسٹ ہوں گے ایک تو یہ جس میں عمران خان صاحب کو ڈسکولیفائی کیا ایک انٹرہ پارٹی الیکشن کا اور ایک پہلا جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پہلا فیصلہ کیا تھا جس کے اندر توشا خانہ فیصلہ جس کو کہتے ہیں اس کا اس کی سماعت یہ تین کیسز اب فل بینچ لاؤرہ ایکوڈ کے سامنے ان کی سماعت ہوتی ہے پی ٹی آئے نے اسلامباد ہائی کورٹ میں تو اس معاملے پہ میری نظر میں تو کوئی کیس نہیں دائر کیا یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جو نوٹفکیشن ہے عمران خان صاحب کو ڈسکولیفائی کرتے ہوئے میرے علم میں نہیں ہے کہ پہلے پی ٹی آئے نے کوئی یا عمران خان صاحب نے کوئی آہ فائل کیا ہو کیس وہاں ہاں ایک آہ کیس ضرور ہے جو کہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کے خلاف ہے اور ایک کیس جو ہے آہ وہ ہے جو سیشن کورٹ نے فیصلہ کیا اس کی آہ کرمینل کیس کی اپیل وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ضرور پینڈنگ ہے لیکن یہ جو نوٹفکیشن ہے جس کو ہم نے ادھر چیلنج کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی کیس فائل ہوا ہے اتنا ضرور ہے کہ مجھے کل میں نے اخوار میں خبر پڑی تھی کہ کسی آہ کسی آہ ایڈوکیٹ نے آہ از خود یہ انٹرا پارٹی الیکشن والا میٹر جو ہے اس کو ریز کیا ہے آہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹشن فائل کی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا ہے آہ لیکن آہ یہ علم نہیں ہے مجھے کہ کوئی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہم کہہ رہے ہیں اس آرڈر کو چیلنج کیا دیکھیں جی ہم نے جو اپنا سیٹ اپ کیا تھا یہ آپ کا بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے اور اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اس سوال کے جواب میں ہم نے جو الیکشن کرایا ہے انٹرا پارٹی الیکشن وہ اس لیے کرایا کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آرڈر کر دیا کہ آپ بیس دن میں الیکشن کرائیں اور اس میں ہم نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب تک تو یہ جو نا اہلی ہے جس کو آج ہم نے چیلنج کیا ہے جب تک یہ توشہ خانہ کی نا اہلی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹفکیشن جاری کی ہوئی ہے جب تک یہ موطل نہیں ہوتی جب تک اس کو نل ان وائڈ نہیں کرا دیا جاتا تب تک کے لیے ہمیں یہ الیکشن میں کسی اور چیلنج کو الیکٹ کرنا ہے تو وہ چیلنج ہم نے الیکٹ کر دیا اب اگر یہ نا اہلی ختم ہو جاتی ہے تو چیلنج کا الیکشن ہو سکتا ہے دوبارہ ہو اور عمران کان صاحب نہ صرف واپس چیلنج کا الیکشن لڑیں بلکہ جنرل الیکشن بھی لڑ سکیں تو یہ مقصد ہے اس پیٹشن کا ابھی تک یہ جو الیکشن کرایا ہے اور جو چیئرمن ہے وہ ایک ٹیمپریلی چیئرمن کی آپ اس کو ایک کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ اس کو اگر کنسیڈر کرنا چاہے تو ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ کے طور پر کنسیڈر کر سکتے ہیں قانونی طور پر تو وہ فل چیئرمن ہے لیکن مقصد اس کا میں نے آپ کو بتا دیا مقصد اس کا ٹیمپریلی ہے یہ جو موجودہ سینریو میں جو سزا موطلی کے سنوز میں چیئرمن پی ڈی ای جو سابق ہیں وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں قانونی پوزیشن کیا ہے جی دیکھیں جہاں تک تو میری رائے ہے اس نوٹیفیکیشن کے باوجود کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن بلکل غیر آئینی ہے آئین کے برقس ہے یہ ایک without jurisdiction نوٹیفیکیشن ہے تو وہ لے تو سکتے ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں الیکشن میں اور وہ اگر ان کو روکا جائے گا تو ہم اس کو چیلنج کریں گے لیکن اس کے باوجود پھر بھی ایک نوٹیفیکیشن تو ہے ایک کاغذی نوٹیفیکیشن تو ہے تو اس کو چیلنج کرنا بھی ضروری ہے اور اس لیے ہم نے یہ چیلنج کیا ہے تاکہ اس کو ہم ثابت کر سکیں کہ یہ واقعی کاغذی نوٹیفیکیشن ہے اس کے پیچھے قانون یا انصاف نہیں ہے دیکھیں کہ ہلکا بندی جو ہوتی ہے وہ انڈیویجول جو کینڈیڈیٹ ہے وہ چیلنج کرتا ہے جو جس 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 کینڈیڈیٹ کو افیکٹ کر رہی ہے وہ چینج کانسٹوینسی کی ہلکا بندی کی وہ اس کو چیلنج کرے گا یہ کوئی ایک جنرل سکیم یا ایک پارٹی ایشو نہیں ہوتا یہ کینڈیڈیٹ ٹو کینڈیڈیٹ ایشو ہوتا ہے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں اگر وہ سمجھیں گے کہ کوئی ایسی ہلکا بندی کی گئی ہے جو کہ ان کے سپیسفک ہے یا قانون کے خلاف ہے یا وہ جو ایلیکشن ایکٹ میں جو تقاضی ہیں اس کو پورا نہیں کرتی تو پھر اس کو وہ چیلنج کرے گے تو اس لیے یہ کوئی پارٹی سپیسفک ایشو نہیں ہے یہ ایک اس کوئی ایشو نہیں ہے اس کوئی پارٹی سپیسفک ایشو ہے